اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹی آر پی تری سکسٹی کے ساتھ میں ہورفان حیدر وزیراعظم عمران خان صاحب کا یو این جرنل اسمبلی سے خطاب اور اس کے بعد بھارتی رد عمل اس میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا افغانستان کو اقوام متحدہ جو افغانستان میں نئی طالبان حکومت ہے اسے ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ نمائنگی کون کرے گا اقوام متحدہ میں عیسیٰ نقبی صاحب کو آپ پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں وفاقی دل حکومت سے اسلام عباس حماست موجود ہیں اور ٹی آر پی تری سکسٹی میں اس سے قبل بھی انہیں آپ دیکھ چکے ہیں سینئر صاحب ہی ہیں اور پاکستان کے خارجہ پولیسی کے حوالے سے اپنی ویڈیوز میں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ اپنے تفسرے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں عیسیٰ نقبی صاحب ویلکم بہت شکریہ آپ کے بات کے لئے شکریہ آپ پہلا سوال ہمارے یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل نکلی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو وقت جو دیا گیا ہے وہ مناسب نہیں تھا یعنی یو این جنرل اسمبلی پاکستان کے اندر جو وقت بنتا ہے تقریباً رات دو بجے تو اس میں بھی سازش ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اس پہ کیا رائے دیں گے مسکرہت دیکھ رہے ہیں آپ میری اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو ہیڈکورٹرز ہیں وہ نیو یورک میں اور اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ نیو یورک میں ہیں ان کو پاکستان لاکر پاکستان میں جس وقت سورج تلو ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کے مطابق تو نہیں چلایا جا سکتا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکثر نیو یور جب نیا سال آتا ہے سالے نو آتا ہے تو آپ تو سلپ ٹی وی چینلز کے اوپر آنکر کے طور پر کام کر چکے ہیں خبریں پڑھتے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اکتیس دسمبر اور یکم جنوری پر بھی کبھی نہ کبھی کام کیا ہوگا نیوزیلینڈ میں سب سے پہلے جو ہے وہ رات کے بارہ بچ جاتے ہیں اور یکم جنوری کا آغاز ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے ہاں دن کا وقت ہوتا ہے دوپہر ہوتی ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آکلینڈ میں جو ہے وہ اس وقت نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور پھر سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے کینیڈا سے ان ایریاز سے جو ہے اسی قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نو گھنٹے کا فرق ہے نو گھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور نیو یورک کے درمیان اور غالباً سردیوں میں یہ مزید دو گھنٹے جب وہ گھڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں مزید ہو جاتا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا اور اس میں پاکستان کا یا پاکستان کے وقت کا کہ کوئی سازش کر کے اس میں رکھا گیا ہو ایک شیڈیول بنتا ہے اقوام متحدہ کا ایک سو ترانوے ممالک ہیں ان کے ڈیلیگیٹس نے وہاں پر خطاب کرنا ہے ان کے ایک آرڈر ہوتا ہے پہلے جو ہوسٹ کنٹری ہے اس طریقے سے امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک الفابیٹیکل آرڈر جو ہے اس کو آہ یا پھر ہیڈز آف گورنمنٹ آہ جو ہیڈز آف سٹیٹ ہیں ان کو پہلے پھر ہیڈز آف گورنمنٹ یا اگر کنگز ہیں یا امیرز ہیں ممالک کے تو اس حساب سے جو سفارتی پروٹوکالز ہوتے ہیں اس کے مطابق ممالک کی باری آتی ہے پھر اویلیبلیٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر کس کی کس سطح کے اوپر ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وزرعظم آہ جو پاکستان کی آزم خطاب کر رہے ہیں تو ان کے درمیان وزیر خارجہ کو خطاب کروایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو پہلے سے تہہ ہوتی ہیں یہ بچکانہ بات ہے اس کے اوپر آہ کہنا یا اس کے اوپر ایسا گفتگو کرنا کے کوئی اس میں سازش تھی آج اب آہ پاکستانی وزیرعظم امنان خان صاحب کے خطاب کی اگر ہم بات کریں تو آہ تقریباً تمام وہ مسائل جو آہ دنیا بھر کو آہ درپیش ہیں اور پاکستان کو خاص طور پر آہ اس پہ بات کی گئی اب بھارت کے حوالے سے بڑی کھل کے بات کی گئی ہم صفارتی سطح پر جب دیکھتے ہیں اپنا موقف بھارت کے حوالے سے پاکستان دیتا ہے تو وہ اتنا واضح نہیں ہوتا لیکن وزیرعظم یون جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا ہے اس میں واضح طور پر بھارت کس طرح مقبوضہ کشمیر میں عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے پھر سید علی گلانی صاحب ان کی وفات اس کے بعد ان کی میت کو کس طرح اپنے کنٹرول میں لے لینا ان کو اپنی وسیعت کے مطابق نہ دفتانے سارے باتیں ہوئیں اس پہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی وہاں پر موجود تھے ملکی سربراہان ان پہ تو یقینا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا امید رکھتے ہم کہ کبھی نہ کبھی تو انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ تھوڑا جاگیں گے لیکن بھارت کا اس پہ رد عمل کیا ممکنہ طور پر آ سکتا ہے جو سنیہ دومبے ہیں فرس سیکٹری بھارت کی انہوں نے تو ایک مختصر رد عمل دیا لیکن آج وزیراعظم بھارت کے نرندر موڈی کیا خطاب جو ہے اس میں کیا ممکنہ طور پر رد عمل آ سکتا اچھا مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کا یہ ویڈیو جو ہے وہ نرندر موڈی کا خطاب جانے کے بعد لگے گی یا نہیں میرا گیس کے انفرمیشن نہیں ہے ظاہر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم گے نرندر موڈی نے کیا خطاب کرنا مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وزیراعظم عمران خان کے ان باتوں کا جواب اس طریقے سے دیں گے پاکستان کا منشن ہوگا دہشتگردی کے حوالے سے وہ بات کریں گے لیکن جن وہ معاملات کو جن نقاط کو وزیراعظم عمران خان نے اٹھایا ان کا جواب شاید ان کی تقریر میں موجود نہ ہو اس کے لیے وہ ایکسرسائز آلریڈی کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ بھی آنے والے دنوں میں چلے گا اقوام متحدہ میں ہوتا ہے ایک رائٹ آف کریکشن یا رائٹ آف ریپلائی کسی بھی ملک کے متعلق اس فورم کے اوپر ایک اجلاس میں اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو دوسرا ملک جس کے متعلق یہ بات کی گئی ہو اس کے پاس یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ جواب دے اس کا اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا گیا انڈیا کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خطاب کے بعد اور پھر پاکستان نے جواب الجواب دیا پاکستان کی طرف سے بھی اس کا رائٹ آف ریپلائی یا رائٹ آف کریکشن جو ہے وہ استعمال کیا گیا جہاں تک آپ نے اپنی سوال میں یہ بات کی کہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر اثر ہوگا جاگ جائے گا کوئی ملک تو یہ دنیا جو ہے وہ بڑی مختلف ہے اگر آپ سمجھتے ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ مفاد کے اوپر چلتے ہیں ممالک ریاستیں اور مفاد ان کا جڑا ہے بھارت کے ساتھ اور یہ بڑا ہی ایکسپلیسٹلی وزیراعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں منشن کیا کہ جب ہیون رائٹس کی بات آتی ہے تو ڈبل سٹینڈرز اور ڈبل سپیک نظر آتی ہے دورہ میار نظر آتا ہے مختلف ممالک کا اور اس میں امریکہ شامل ہے سر فہرست ہے کہ بھارت کے ساتھ کیونکہ آپ کے تجارتی مفاد جڑے ہوئے ہیں بھارت آپ کو ایک بڑی مارکٹ ایک بڑی منڈی نظر آتا ہے جہاں پر آپ نے اپنی پروڈکٹس کو بیچنا ہے ان کے ساتھ آپ نے اپنے معاشی تعلقات بڑھانے اقتصادی تعلقات بڑھانے تو پھر وہاں پر ہونے والے جو مظالم ہیں انسانیت سوز مظالم اقلیتوں پر وہ نظر نہیں آتے بٹھ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ وزرائز عمران خان نے جو سپیچ کی یہ بہت ہی یہ میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں اوگیسلی ایز جنرلس ہم نیوٹرل ہو کر بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے مختلف وزرائے آزم کو صدور کو نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کی اس سب سے بڑے دنیا کے عالمی فورم پر لیکن ہمیشہ جو ہے وہ ایک چیز ضرور نظر آتی تھی کہ ہماری ملک کی جو معاشی اور سفارتی مجبوریاں ہیں وہ پاکستان کا موقف پاکستان کا مقدمہ عالمی فورم پر رکھنے میں آڑے ضرور آتی تھی کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ مسلحت سے کام لیا جاتا تھا بات بہت زیادہ سٹریٹ فوروڈ ہو کر نہیں کی جاتی تھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ڈپلومیٹک کارنرنگ ہے جس طرح پاکستان کو کارنر کیا گیا دیوار کے ساتھ لگایا گیا اس سے پاکستان کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ سبر جواب دے گیا ہے آہ کہ جو ایسے ہی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رکھا ہے تو ہم اپنے ان تمام معاملات کے اوپر موقف سامدھے رکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اسلاموفوبیا کے معاملے پر آہ بھارت کے حوالے سے کشمیر کے معاملے پر افغانستان کے معاملے پر یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر پاکستان کا موقف بڑا کھل کر رکھا گیا اب بھارت نے جو اپنا رائٹ آف رپلائے ایکسرسائز کیا انہوں نے جواب دیا وہ جواب آپ کے سامنے موجود ہے آہ بہت ہی آہ انپورچنیٹ ہے یہ جو ڈرومنگ کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہی بھارت یہ اس وقت صدر ہے اقوام متحدہ اسلام تھی کانسل کا آہ اس سے آپ کا بھی آہ مہینہ گزرا ہے اس میں اس کو صدر بنایا ہوا ہے اور اس آہ صدارت ایک ایسے ملک کے پاس تھی آہ جس ملک میں آہ جو ملک خود اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت نہیں کرتا یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنائز رسپیوٹ ہے اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ یعنی کہ جس طرح روز روشن ہوتا ہے اس کی طرح آیاں ہے یہ بات ہے کہ کشمیر کا معاملہ ایک متنازع معاملہ ہے اور اس کو بیرل اقوامی سطح پر ریکنائز کیا جاتا ہے افغانستان کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی اور تھوڑا سا افغانستان کا جب ذکر ہے تھوڑا سا تلخ بھی ہو گیا ان کا لہجہ یہ میں نے فیل کیا ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسا لگاؤ تو جو کچھ کہا افغانستان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل جتنے بھی وہاں پہ رانمہ موجود ہیں انہیں باور کروایا گیا ہے کہ افغانستان کا حل یہی ہے کہ وہاں کے عوامی جو وہاں کے عوام ہیں ان کی امنگوں کے مطابق حکومت تو تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جا اور افغانستان کے طالبان حکومت جو ہے اسے ایکسپٹ کیا جا ہے اس طرف بیشارہ کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس طرح تقریر کرنا اب اسے تھوڑا ایک انگل یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہے بھارتی میڈیا خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ طالبان کی نمانگی کرتے ہوئے وہاں نظر آئے اور انہیں برا لگ رہا تھا تو اس سے انٹرنیشنل جتنا بھی اس وقت ایک گروپس بنے میں جیسا کہ آپ بہتر اس حوالے سے پہلے بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جو امریکہ کا گروپ ہے وہ اس کی ناراضگی مزید ہم سے بڑھے گی مزید دوریاں بڑھیں گی کہ ہم اس طرح اقوام متحدہ کے پیٹ فارم پہ جا کے افغانستان کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں all the more reasons پاکستان اگر طالبان کے حوالے سے وہاں پر موجود حکومت کے حوالے سے افغانستان کے عوام کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اس میں کیوں نہیں کرنی چاہیے پاکستان کا 2611 کلومیٹر کا بورڈر ملتا ہے اور افغانستان میں اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا اثر کس پر پڑے گا پاکستان پر پڑے گا بھارت پر تو نہیں پڑے گا زیرو کلومیٹر ان کا بورڈر ہے انہوں نے جو اپنے ایسیٹس بنائے تھے بیچ سال میں ان کو وہ جہازوں میں بٹھا کر لے گئے وہ دلی میں بیٹھے میں ہیں انٹرویوز دیتے ہیں فوٹو آپس ہو رہے ہوتے ہیں کسی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ٹی وی چینلز پر ٹاک شوز پر بٹھا کر شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھارت کا کنسان نہیں ہے پاکستان کا کنسان ہے نا اس وجہ سے پاکستان بات کرتا البتہ جس وقت وزیراعظم عمران خان کا خطاب ہو رہا تھا اس سے بالکل تقریباً اسی ٹائم کے اوپر اسے کچھ وقت پہلے وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن میں امریکہ کے ہی جو دار الحکومت ہے وہاں پر ایک میٹنگ چل رہی تھی قوارڈ کی اور اس میں آہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جاپان آسٹریلیا بھارت اور امریکہ شامل ہیں وہاں سے جو میسج آیا ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ایک کنورجنس موجود ہے اور طالبان کے جو رول ہے اس کے حوالے سے ان کے آہ تحفظات وہ کہتے ہیں کہ یہ انکلوسیو نہیں ہے اور یہ معاملہ ٹیک نہیں ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے آئینہ دکھایا پوری دنیا کو اور جن کا لہجہ تلخ تھا تلخ ہونا بنتا بھی ہے ان تمام ممالک نے مل کر جو پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کیا آہ یہ تاریخی حقیقت ہے یہ تاریخ کے اوراک میں رقم حقیقت ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے اور وزیراعظم عمران خان نے جو الفاظ استعمال کی کہ آج ہمارے کردار کی تعریف کے بجائے ہمارے اوپر تنکیت ہوتی ہے تو سوچیں تو سوچیں ہمارے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ پاکستان کو جس طریقے سے اب اب بھی قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تو وزیراعظم عمران خان نے اگر بات کی آہ یا کہہ دیں کہ اس کو چلیں اس بات کو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ترجمانی کی طالبان کی جو حکومت ہے آہ طالبان کی حکومت کی ترجمانی کیوں کیوں نہ کریں وجہ کوئی ایک وجہ بتائیں پاکستان اگر طالبان کی وہ جو وہاں پر انٹیارم سیٹ اپ ہے وہ فلوپ ہو جاتا ہے اور افغانستان ایک خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے افغانستان جو ہے وہاں پر معاشی مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جس طرح وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگلے ایک سال میں آہ غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے نوے فیصد افغان کی افغانستان کے عوام یہ تعداد کروڑوں میں بنتے ہیں اگر کروڑوں لوگ غربت کی سطح سے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے پاکستان کا رخ کریں گے پاکستان کی معیشت تو اوپر بوجھ بڑے گا تو کس طریقے سے پاکستان اس کا ان کو آہ ایکسپٹ کروانے کے حوالے سے بات نہ کرے کرنی بنتے تھی کی ہے تو ڈنکے کے چھوٹ پر کی ہے انہوں نے کسی کمرے میں چھپ کر تو نہیں کی اچھا آخر میں آخر میں آہ ایسان نقفی صاحب آہ افغانستان کی نمائندگی کون سی حکومت کر رہی ہے مختلف ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا اس حوالے سے سوالیہ نشان ہے کہ طالبان حکومت آہ یو این جنرل اسمبلی میں ان کا نمائندہ خطاب کر رہا ہے یہ آشرف غنی کی وہ صاحب کا حکومت جو تھی آہ جس کے بہت سار ایرانما جو ہیں ملک سے فرار بھی ہو گئے تھے تو اب نمائندگی کون کرنے جا رہا ہے تیسرا روز آخری روز افغانستان کو آہ ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ آہ اپنے اظہار خیال کریں آچھا مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کی نمائندگی نہیں ہو سکے گی کوئی بھی نہیں کر سکے گا نہ تو اشرف غنی کا لگایا ہوا نمائندہ اور نہ ہی طالبان کی طرف سے جو ریکویسٹ کی گئی ہے وہ مانی جائے گی بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں وہ پروسیجر کو نہیں سمجھتے آہ جب بھی کسی شخص کی تائناتی ہوتی ہے ایون اگر پاکستان اپنا ایک سفیر تائنات کرتا ہے بھارت میں یا کسی بھی ملک میں تو اس کے سفارتی اسنات جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں اس کو اپوائنٹمنٹ کا بتایا جاتا ہے ادھر سے جو ہے وہ اگریما آتا ہے اگریما کی ترم یوز ہوتی ہے کہ وہ جو ہوسٹ حکومت ہے میزبان حکومت ہے وہ علاو کر دیتی ہے کہ ہاں آپ اس شخص کو ہمارے پاس دیج سکتے ہیں پھر وہ جاتا ہے اس کے پاس باقاعدہ اپنی سفارتی اسنات دپلومیٹک پریڈنشلز موجود ہوتے ہیں ان کو جمع کراتا ہے ان کو ایکسپٹ اگر وہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی یہی شخص ہے اور یہ نمائندی کرے گا فلاں حکومت کی تو پھر وہ باقاعدہ اس سے پہلے وہ امبیسیڈر ڈیزیکنیٹ ہوتا ہے وہ آہ سفیر باقاعدہ نہیں ہوتا سفیر بنتا ہے وہ جب اپنی سفارتی اسنات اس ملک کے صدر کو پیش کر دیتا ہے جو جو بھی ہیڈ آف سٹیٹ آس کو پیش کر دیتا ہے اب ان دس کیس ہمارے پاس جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً پندرہ ستمبر کو آہ جو پہلے آہ اشرف غنی کے آہ یہاں پر پرمنٹ رپیزنٹیو تھے غلام اسحاق زئی انہوں نے انٹونیو گوٹیریس کو جو اقوائم متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کو ایک خط لکھا اس خط کو انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کا ڈیلیگیشن ہے اور ہمیں نمائندگی کا حق دیا جائے کہ ہم افغانستان کے عوام کو اقوائم متحدہ جنرل اسمبلی جلاس میں ریپریزنٹ کریں اس کے بعد بیس ستمبر کو جو افغانستان کی وزارت خارجہ ان کے وزر خارجہ کی طرف سے ایک خط انٹونیو گوٹیریس کو لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں جو ان کے وزر خارجہ انہوں نے کہا کہ میں افغانستان کے عوام کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں اب کیونکہ یہ ڈسپیوٹ آ گیا تھا اور دنیا کے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اشرف غنی کو اب صدر تسلیم کرتا ہو افغانستان کا لیجیٹیمیٹ اس وجہ سے ان کا لگایا ہوا نمائندہ اس وقت وہاں پر موجود ہے لیکن دوسری طرف یہاں طالبان کا معاملہ ہے طالبان کی حکومت کو بھی ابھی تک کوئی بھی ملک بشمول پاکستان باقاعدہ تسلیم نہیں کرتا ہے اس ایک گورنمنٹ ریکنائز نہیں کرتا تو پھر اب اقوام متحدہ کے ایک پروسیجر ہوتا ہے یہ معاملہ کریڈنشلز کمیٹی کو بھیج دیا گیا اس میں پرمننٹ جو ممالک ہیں پی فائیو ممالک وہ شامل ہوتے ہیں چار مزید ممالک ہیں یہ کریڈنشلز کمیٹی بیٹھے گی یہ فیصلہ کرے گی کہ افغانستان کا آہ نمائندگی کا حق جو ہے وہ کس کو ملنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ ستائیس تاریخ کیونکہ رکھی گئی ہے افغانستان لاسٹ سپیکر کنٹری ہے اس سے پہلے یہ کریڈنشلز کمیٹی مل پائے گی اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو پائے گا کیونکہ اب نہیں ہو پائے گا تو موسٹ کوبیبلی یہ معاملہ آہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں بوٹنگ کے لیے آئے گا اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ابھی کیونکہ طالبان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا وہاں سے یہ ناک ٹاؤن ہو جائے گا لیکن موصر اگر بات کی جائے افیکٹیو لی کوئی بھی آہ فارستان کے عمام کی نمائندگی میرا نہیں خیال کہ کر پائے گا ستائیس تاریخ بہت شکریہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیراعظم کا خطاب اور دیگر ممالک کے سربراہان کے خطاب کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کے بعد کے لیے بہت شکریہ سر